موسیقی گاڑ کی لوم ہمارا ایک کاریگر جو کہ لوم بند ہو چکی ہے دھاگہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ دھاگہ بھر رہا ہے کاریگر جب دھاگہ بھرے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زوم کر کے سارا کوئی دکھاؤں اس مشین میں دو قسم کے دھاگے ہوتے ہیں ایک پائل میں لگا ہوتا ہے جسے اوپر والا بیم کہتے ہیں اور ایک گراؤنڈ میں ہوتا ہے جسے نیچے والا بیم کہتے ہیں تو دھاگہ ٹوٹ کے پیچھے کی طرف چلا گیا تھا تو کاریگر نے پیچھے سے دھاگہ پکڑا آپ نے دیکھا اب وہ کاریگر دھاگہ کڑے میں بھر کے آگے ریڈ میں بھر رہا ہے یہ جو مشین آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس پہ ویسکوس پینسی چلتی ہے جسے پولیسٹر بھی کہتے ہیں گولڈن کلر کا کاریگر نے دھاگہ بھر دیا ہے اب وہ مشین چلائے گا تو آپ کیوں دکھاتے ہیں مشین کیسے چلتی ہے اور کتنے آر پی ایم پہ چلتی ہے ہمارے پاس یہ جو مشین ہے یہ تقریبن ٹو فٹی آر پی ایم پہ چلتی ہے جس پہ گولڈن کلر کا پولیسٹر کا دھاگہ چل رہا ہے جس پہ ڈیزائن بن رہا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں زوم کر کے یہ فینسی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس میں پولیسٹر اور گریے کلر کا دھاگہ چلا ہوا ہے ہے یہ ہے دوسری لوم جس پہ پیس ڈبل کا موٹا دھاگہ ہوتا ہے وہ چلا ہوا ہے اور گریے کلر کا دھاگہ چلا ہوا ہے اس مشین پہ ہمارے پاس دو قسم کا دھاگہ چلا ہوا ہے ایک پیس ڈبل کا جسے وہ تھوڑا سا موٹا دھاگہ ہوتا ہے اور ایک سولہ سنگل کا جو تھوڑا سا باریک دھاگہ ہوتا ہے یہ اس مشین کا کمپیوٹر ہے پولیسٹر جو گولڈن گرر کی کون ہوتی ہے یہ نیچے رکھی ہوئی ہے یہ بھی فینسی میں چلتی ہے جس سے ڈیزائن بنتا ہے اس کون کا بنا ہوا ڈیزائن بہت ہی شائننگ دیتا ہے جو کہ میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں واش ہونے کے بعد یہ دولیا ایک آلہ ہی قسم کی شائننگ دیتا ہے میں آپ کو مشین کا پچھلا حصہ دکھاتا ہوں جہاں پہ دو بھیم لگے ہوئے ہیں ایک پائل کا بھیم جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک گراؤنڈ کا بھیم جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی یہ بھیم ہے گراؤنڈ کا جو نیچے ہوتا ہے اور پہلا جو بھیم دکھایا وہ پائل کا وہ اوپر لگا ہوتا ہے یہ دو مشینوں کا درمیان ہے جہاں پہ تولیا بنا ہوا ایک رول کی شیب میں فولڈ ہوتا رہتا ہے بعد میں اسے کٹنگ کر کے گری میں بھیج دیا جاتا ہے یہ ہماری مشین ایک گراؤنڈ کا دھاگہ ٹھوٹنے کی وجہ سے بند ہے جو کہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی گرین کلر کی لائٹ یہ گراؤنڈ کا دھاگہ جب ٹھوٹتا ہے تو گرین کلر کی لائٹ اون ہو جاتی ہے جب تک دھاگہ نہیں بھرا جاتا مشین نہیں چلتی ہمارا کاریگر دھاگہ دیکھ کے آ گیا ہے اب وہ دھاگہ بھر کے لوم چلائے گا یہ لائٹ ہے یہ دھاگہ بھر کے جب مشین چلائی جائے گی تو یہ لائٹ خود بخود اوف ہو جائے گی پھر کوئی اور دھاگہ ٹوٹے گا تو پھر یہ ان تین لائٹوں میں سے کوئی نہ کوئی لائٹ چل جائے گی یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ریڈ کلر کی یہ جو تولیے کے سینٹر میں دھاگہ چلتا ہے گرے کلر کا جب وہ ٹوٹتا ہے تو یہ لائٹ اون ہوتی ہے اب ہمارا کاریگر بہن چکا ہے مشین کے پاس ٹوٹا ہوا دھاگہ وہ آئی آر او سے گزار کے مشین میں لگائے گا جس سے وہ مشین اون کر دے گا اور یہ لائٹ خود بخود اوف ہو جائے گی یہ ہے ہماری دوسری مشین جس میں کوئی بھی ڈیزائن یا کوئی بھی فینسی نہیں بن رہی یہ بلکل سادہ کوالٹی ہے سادہ تولیا ہے جو کہ ہم گھروں میں بھی یوز کرتے ہیں اس مشین کا نام ہے واما ٹیکس ڈبل ون پائیو ون یہ دوسری مشین ہے جس پہ ایک فائل میں بنا ہوا ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بہت ہی خوبصورتی سے یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے واش ہونے کے بعد بہت ہی خوبصورتی سے یہ شائننگ دیتا ہے یہ رول کی شکل میں تولیا فولڈ ہوا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ جو دور آپ کو ایک کمپیوٹر نظر آ رہا ہوگا اس پہ ہر قسم کا ڈیزائن بنا کے ہم چاہیں تو اپنی تصویر کسی جانور کی پرندے کی یا کوئی بھی تصویر بھی بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ڈیزائننگ والا تولیا کیسے بنتا ہے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تک تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں